اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں وول کے جو ٹیسلز ہوتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں وہ شیئر کروں گی دیکھیں میں نے دو تین کلر میں وول لی ہے جو اون ہوتی ہے وہ والی تو اس کے میں نے تین یا چار طریقوں سے آپ کے ساتھ ٹیسلز بنانے شیئر کروں گی وہ آپ اند تک دیکھئے گا بہت پیارے پیارے سے ہیں کسی بھی آپ لون کے سوٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں سمر میں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو بنایے گا ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں مجھے یہ پیٹلز میں نے لی ہیں آج کل کافی ان ہیں یہ بھی میں کچھ یوز کروں گی کیونکہ ڈیفرنٹ جو ہیں ڈیزائن جو ہیں وہ شیئر کروں گی جو آپ کو اچھا لگے ایزی لگے وہ آپ بنا سکتے ہیں ساتھ میں نے یہ پلز لیے ہیں اور آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے لیا ہے کارڈ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بینک کارڈ ہو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو کوئی بھی آپ کے پاس ہو تو اس سے آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے بلیک وول لی ہے اس کو سوئی میں ڈال لیا ہے سوئی تھوڑی موٹی چاہیے کیونکہ جو وول ہوتی ہے تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو جو نارمل سوئی ہوتی ہے اس میں تو کبھی بھی نہیں آئے گی تو آپ جو موٹے والا سوہ ہوتا ہے وہ یوز کیجئے گا تو اس میں میں نے یہ جو پلز ہے وہ ایڈ کی ہیں یوز کروں گی ایک راؤنڈ میں میں دو تین نہیں یوز کروں گی صرف سنگل یوز کروں گی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں ان ساروں کو میں نے اس طرح سے ایڈ کر لیا ہے اور ابھی سوئی جو ہے وہ میں نے نکال لینی ہے اور اس طرح دیکھیں میں نے کارڈ لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ایک ایک کر کے اس کو راؤنڈ جو ہے وہ گماتے جانا ہے سارے ایک جگہ کٹھے تھے پلز جب آپ نے اس کو گمانا ہے تو آپ نے ایک لائن میں ایک ہی جو موتی ہے اس کو چھوڑنا ہے باقی کو آپ نے پیچھے کرتے جانا ہے اور سارے ایسے ہی آپ نے ریڈی کر لینے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹوٹل ٹوئنٹی فائیو جو ہے اس پہ میں نے گمانا دیے ہیں ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اور دھاگا لینا ہے وہ سوئی میں ڈالنا ہے اسی کا لے لیں یا بلیک کوئی بھی لے لیں آپ جو آپ کے لئے ایزی ہوئی دیکھیں میں نے پھر سے سوئی میں اس کو ڈال لیا ہے اور اس میں سے اس طرح سے آپ نے گزارنا ہے کیونکہ یہ اوپر ٹائی لگانے کی کام آئے گا اس طرح سے یہ ایزی ہے ہاتھ پہ بھی ویسے کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیونکہ ہم نے موتی ایڈ کیے ہیں اس لئے ہاتھ پہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس پہ اس کو موتی ڈال کے ہینڈل کرنا ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو دھا گا اوپر ڈالا تھا اس کو آپ نے گرہ لگا دینی ہے تاکہ وہاں سے یہ موو نہیں ہو اور پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہاں سے سلولی سلولی اگر آپ نے بہت ٹائٹ کیا ہوگا تو پھر اتارنے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نے ان کو پہلے ہی تھوڑا سا لوس چھوڑا ہوگا تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اتارنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اتار لینا ہے اور ابھی اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جو کہ پہلے گرہ لگائی ہوئی تھی اور ابھی یہ جو دھا گئے ہیں یہ دونوں طرف جو چھوڑے ہوئے تھے ہم نے وہ لیے ہیں اور ان کو بھی ٹائٹ کر لینا ہے لیکن یہ ٹائٹ کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ان کو بہت زور سے کھینچیں گے تو وہ سارے جو موتی ہیں وہ بھی آپ کی طرف اوپر کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جب گرہ لگائیں گے تو تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اور پھر آپ نے اوپر سے بھی اس طرح سے کٹ لینا ہے اور وہاں پہ بھی یہ گرہ لگا دینی ہے یہ دھا گا میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ کبھی کبھی دپٹے کے پلو پہ بھی اس طرح کے لگائے جاتے ہیں اگر آپ نے وہاں نہیں لگانے ویسے لٹکا نہیں یوز کرنی ہے تو آپ یہ دھا گا یہ اوپر سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دھا گا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس کو آپ کٹ سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے ایک دھا گا لیا ہے اور آپ نے اس طرح سے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں پہ اس کو ذرا دو تین بار گمانا ہے اور پھر اس کو بھی گرہ لگا دینی ہے اور ذرا ٹائٹلی اس کو گماتے جائیں اور جو ایکسٹرا دھا گا ہوگا اس کو آپ کٹ دیجئے گا تو یہ والا جو پہلا ڈزائن ہے یہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت پیارا سائی ویسے جو بن جاتا ہے آپ ویسے نارمل دھا گا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے تلہ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں گلے پہ لگائیں سلیوز پہ لگائیں دامن پہ لگائیں یا جس طرح مرضی اس کو سٹائل کریں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے جو وائٹ تھی وہ لئی ہے وول اور اس کو بھی میں نے یہ دیکھیں اس کا جو سیرہ تھا وہ نیچے طرف کر لیا ہے اور اس کو کارڈ کے گرد جو ہے میں نے لپیٹتے جانا ہے یہ میں نے ٹوٹل تھرٹی بار اس کے گرد لپیٹ آتا تھا ٹھیک ہے باقی آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنا موٹا رکھنا ہے کتنا بھاریک رکھنا ہے ویسے مینیمم آپ ٹونٹی تو کیجئے گا وہ تھوڑا ٹھیک رہتا ہے اور اگر آپ کی وول جو ہے بہت موٹی ہے پھر آپ کم کر لیجئے گا اس حساب سے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کارڈ دیا ہے اور ابھی تھوڑی سی ایکسٹرا وول جو ہے وہ بھی کارڈ لی ہے اس کو گرہ لگانے کے لیے تو آپ نے اس طرح سے اس کو نکالنا ہے جب آپ نے اس کو اتارنا ہے بس یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کا سیڑا آپ کے ہاتھ آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی اتار لیا تو پھر یہ سارا خراب ہو جائے گا گڑ میڑ ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں جو تھا اگر میں نے کارڈا تھا ایکسٹرا اس کو اس میں سے میں نے گزار دیا ہے ایسے کر کے اور ابھی گرہ لگا دینی ہے یہ گرہ آپ نے ٹائٹ کر کے لگانی ہے جتنی آپ کر سکیں اتنی ایک تو یہاں پہ لگا دیں اور پھر اس کو میڑل سے کار دیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا ابھی تھوڑا سا دھاگا جو ہے یہاں وول میں اور لوں گی اور پھر اس کو بھی بان دوں گی یہاں پہ ٹائٹ کر دوں گی یہ میں دھاگا یوز کر رہی ہوں ڈیفرنٹ کلر میں سیم میں دھاگا یوز نہیں کر رہی تھوڑا سا اس کو چینج کر رہی ہوں آپ نے سیم دھاگا رکھنا ہو تو سیم بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میں وول یوز نہیں کر رہی یہ میں تھوڑا سا موٹا جو دھاگا ہوتا ہے اینکر کا وہ یوز کر رہی ہوں جس کو دیکھیں میں نے تھوڑی بار یہاں پہ گما لیا ہے اور جو میں نے پیٹلز آپ کو دکھائی تھی سب سے پہلے وہ میں نے لی ہے یہ دیکھیں اس میں اس دھاگے کو اس طرح سے گزار لینا ہے اور پھر سیک کو یا آپ نے دو تین بار دھاگے کو اس کے گھرد گمانا ہے اور پھر گرنہ لگا دینی ہے یہ بہت ہی ڈیسنٹ سا اور بہت پیارا سے یہ بن جاتا ہے اس طرح سے ٹیسلز بہت خوبصورت لگتا ہے اور آسان بھی بہت ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹیسلز وغیرہ مطلب پیٹل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں راؤنڈ ہو کوئی بٹن وغیرہ ہو اس طرح کا لٹکنے والا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا لگے گا کلر آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے یا سوٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو ابھی نیچے سے اس کو برابر کر لینا ہے لیندھ بھی آپ اپنی مرضی سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے دوپٹے کے پلوں پہ بھی یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا یہ اور ابھی دو ٹیسلز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ریڈی ابھی تیسرا کرنے کے لیے دیکھیں میں نے ہاتھ پہ اس کو گما لیا ہے کارڈ بھی سیم اتنا ہی ہوتا ہے اور ہاتھ پہ بگر آپ گمائیں گے تو یہ بہت ایزی ہے کارڈ کا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اگر آپ کو مشکل لگتا ہو ہاتھ پہ گمانا تو آپ کارڈ پہ ایزی لی کر سکتے ہیں ابھی یہاں میں نے بیس بار اس کو گمائیا ہے اور پھر یہاں سے کارٹ لیا ہے اور ابھی اس کو گرہ لگانا بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو گرہ لگا لینی ہے ذرا ٹائٹ کر کے اور پھر اس کو بھی میڈل سے کٹ لینا ہے اور ابھی تھوڑا سا دہا گاور لینا ہے اور اس کو بھی باندھ لینا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی گرہ لگا لینی ہے اور نیچے سے اس کو بھی برابر کر لینا ہے جو اس کی اونچی نیچی ہوں گی بول اس کو اپنے برابر کر لینا ہے اور اسی طرح سے میں نے بلیک اور وائٹ چہنہ ان کو ریڈی کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا جو سٹائل ہے اس میں بلیک اور وائٹ چہنہ دونوں ہی ایڈ ہوں گے ایک نہیں ایڈ ہوگا تو جو کلر آپ کو چاہیے ہوں گے آپ وہ کلر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی میں نے یہ بھی ریڈی کر لیا ہے اور اس کو ابھی اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں تھا گا لیا ہے بلیک کلر میں اس کو میں نے ڈبل کر لیا تھا اور ابھی آپ نے وائٹ والا جو ہے یہ دیکھیں اس میں سے میں نے گزارنا ہے اس کے میڈل میں سے گرہ میں نے نیچے لگا لی تھی گرہ کو آپ نے تھوڑا سے اس کے اندر کر دینا ہے تاکہ باہر نظر نہیں آئے نظر تو وہ اینیوے نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ اس کو ذرا اندر کر لیں ساتھ میں نے دو موتی لیے ہیں ایک پہلے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے کر لینا ہے ابھی آپ نے جو بلیک والا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے الٹا کر لیا اس کے میڈل میں سے ابھی یہ دیکھیں سوئی کو گزارنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے ابھی اس کے اوپر بھی جو آپ کو موتی نظر آ رہا ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس دو کلر میں ہو گیا ہے اگر آپ نے اس کو تین کلر میں کرنا ہے چار کلر میں کرنا ہے تو یہی آپ نے جو طریقہ ہے اس کو رپیٹ کرتے جانا ہے ابھی جس جگہ میں نے موتی ایڈ کیا ہے بلیک کی اوپر اس کے اوپر ہی آپ اور کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تین چار جتنے آپ چاہیں تو میں نے یہی پہ اس کو فنش کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ذرا پکا کر دینا ہے اور پھر اس کو کار دینا ہے دھاگے کو ایکسٹرا کو ہمارا سٹائل ہے اس کی طرف یہ دیکھیں بھی آپ کی اس کی جو فائنل لک ہے وہ دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں لگ رہا ہے لیند آپ اپنی مرضی سے چھوٹی یا بڑی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے میں نے تھوڑی ویسے بڑی ہی رکھی ہیں آپ نے چھوٹی کرنی ہو تو آپ چار انگڑیوں کی بجائے تین پہ کر سکتے ہیں دو پہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ایزی لگے اب یہ دیکھیں جو میرے پاس ملٹی کلر میں تھی بول وہ میں نے لئی ہے اور کارٹ دیکھیں میں نے دکھایا ہے کہ سیم اتنا ہی ہے جتنی کی ہماری فنگرز ہیں اس کو بھی میں نے اس طرح سے گمالیا ہے اور اس کے بھی میں نے بیس ہی راؤنڈ لگائے ہیں یہ بھی بہت سیمپل سا ہے اگر آپ نے زیادہ نہیں کرنا آور تو پھر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ایکسٹرا میں نے یہ دیکھیں لیا ہے یہ لمبا میں نے لیا ہے دھاگا اس کو میں نے چھوٹا نہیں کیا اور یہاں سے اس کو بھی ٹائی کر لینا ہے اس کی ایک سائیڈ بڑی رکھی ہے اور ایک سائیڈ میں نے رکھی ہے چھوٹی یہ دیکھیں اور ابھی اس کو میڈل سے کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی اس کی جو لمبی سائیڈ ہے وہ آپ نے ذرا باہی کی طرف نکال لینا ہے اور جو باقی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے اس کو بھی باند دینا ہے اس کے لیے دیکھیں میں نے اور دھاگا لیا ہے اور جو آپ نے یہ باندنا ہے اس کو زیادہ اوپر کر کے نہیں باندنا اس کو نیچے کر کے باندنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک انچ کے فاصلے پہ میں نے اس کو نیچے کر کے اس طرح سے باندنا ہے اور اس کو بھی زور سے ذرا کر لینا ہے آپ نے اس کو ذرا ٹائٹ اور یہاں پہ بھی گرالگا لینی ہے اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لٹکتے ہوئے اس کو بہت زیادہ نہیں چھوڑنا اس کو زیادہ جتنا زیادہ آپ کار سکے اتنا کار دینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے زیادہ کار دی ابھی جو تھوڑے رہ گئے ہیں اس کو بھی آپ نے سیٹ کر دینا اس طرح سے بہت تھوڑا سے میں نے آگے حصہ باقی اس کو اوپر لپیر دیا تھا اور اسی طرح سے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیارے لگیں گے اس کو آپ اور ذرا موٹا کرنا چاہیں تو آپ 30 رون وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آپ کو 4 دیفرنٹ اسٹائل میں یہ دیکھیں تیسلز جو ہیں وہ بنا کے دکھا دیے ہیں بہت پیارے سے ہیں یہ بلیک بہت پیارے لگ رہے ہیں میں سے یہ دیکھیں پلس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ایک ایک ہے اگر آپ اس کی بجائے دو تین یا چون ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹل آپ پی کرتا ہے کہ آپ کیا لائک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو دوسرے والے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو جو اچھے لگے ضرور بنائیں گا ٹرائی کیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور آپ نے کون سے ٹرائی کیے تھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہر سٹائل میں دو دو بنا کے رکھ لئے تھے تاکہ آپ کو اچھے سمجھا جائے کہ کیسے لگتے ہیں ایک ساتھ اور یہ تو مجھے بہت کیوٹ سے لگ رہے تھے اور بہت دیسن سے تھے